اللہ ہو اللہ ہو اللہ میڈیا سے لے کر عوام تک ہر شخص اس کو عہد ساز پل بتاتا نظر آیا لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب رام یک شروع ہو گیا ہے حالانکہ خود رام اور رام یک کے سلسلے میں اختلافات ہیں لیکن ان سب میں مضبوطی سے اور گمبرتہ سے جس نے دعویٰ کیا اس دعویٰ کا نام ہے شیان ناران پانڈے انہوں نے انیس سو بیاندے میں کتاب لکھی کتاب کا نام ہے انشین جیوگرفی آف ایوڈیا اس کتاب میں شیان ناران نے دعویٰ کیا کہ ورطمان میں افغانستان میں ایک شہر ہے ہیرات یہ افغانستان کی پششم میں ہے اور ہیرات بیاپار کا کیندر رہا ہے یہاں سے پششم کے دیش بھارت اور چین کے ساتھ بیاپار کرتے رہے ہیں اسی ہیرات شہر میں رام کا جنمہ ہوا تھا اسی کے ساتھ ہی انہوں نے کتاب کے انڈیکس میں تین ٹائٹل دی ایوڈیاں نیپال اور ایوڈیاں نیپال اور ایوڈیاں تھائیلینڈ اور لاوس رام ایک ہی ہیں یا کئی ہیں اس پر بحث ہے ان کی نگری کہاں تھی بھارت میں اس سلسلے میں مختلف مقامات بتایا جاتے ہیں اتنا ہی نہیں ایک تحقیق کے مطابق رام ایک مصری تصور ہے وہاں سے درامت کیا گیا ہے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ رام کا تعلق تریتا یوڈ سے ہے تو رام جی کا جنگ کونسی شتاب دی میں ہو یہ تو پرانیک بات ہے اس کو بتانا تو ہمارے لیے جنہ سا سمبر ہوگا رام جی کا جنگ کہاں ہوا یہ ملوم ہے مگر کب ہوا یا نہیں ملوم لیکن یہ بتا پانا ممکن نہیں کہ تریتا یوڈ کا تعلق کب سے ہے ان تمام چیزوں کو بھی چھوڑ کر صرف یہ پوچھا جائے کہ ہندو راشت کی تفصیل کیا ہے تو اس کو اب تک اس کے حاملین بتانے میں ناکام ہے اس راشترا اور یک کی حقیقت کیا ہے یہ تو اس کے حامیان ہی بتا سکتے ہیں اور اگر موجودہ صورت حال ہی رام یک کی تفصیل ہے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی انتہا کیا ہوگی یہ ہے بدلت بھارت کی تصویر جس کا انکار صرف احمقوں کی جنت میں رہنے والا شخص ہی کر سکتا ہے اس تصویر کی خاص بات یہ ہے کہ مذہب کی سیاست ملک کے پورے سیاسی اور سماجی منظر نامہ پر چھا گئی ہے یہ چار دہائیوں سے چل رہی رام مندر کی تحریک کی سب سے بڑی کامیابی ہے حالانکہ اس تحریک کی تحریک شاہد ہے کہ خواہ وہ رام کے مقام پیدائش کی بحث ہو یا مندر توڑ کر مسجد بنانے کا جھوٹا دعوی انیس سو انچاس میں چوری سے مورتی رکھنے کا عمل ہو یہ توڑی کو پر ایڈال میں چھوٹا دھائی ہیں اس میں چھوٹا دھائی ہیں اور اسے بھی دنچوں کے بعد 20 دیس تیسمر بڑی سو کنچاس میں آپ نے سری رام دڑا جی کا پراک کر پر پسطز کیا تھا اور وہاں بھاوی مسجد نے ماگان کا عبدار پرکتا ہے آپ کے وقت آپ کے اوپر میں کوئی اگری رای ستا تھا اس اس نیفتی میں پردام مجھر ساو تھی کہ کہ میں یہ جو یہاں دیم ٹھیکڑ کرو یا مسلم قیادت کو دھمکا کر مفاہمت کے لیے رازی کرنے کا عمل دھاندلی سے مسجد کا طالع کھوننے کا معاملہ ہو یا رتھیاترہ میں خون خرابہ ہر ایک مرحلہ میں جھوٹ چوری دھوکہ دھونس اور دھاندلی جیسے ناجائز ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے بے شرمی کی انتہا تم ہوئی جب دن کی روشنی میں پانچ سو سالہ قدیم مسجد کو شہید کرنے والوں نے میڈیا کے سامنے یہ کہتے ہوئے اپنا پلہ جھاڑ لیا کہ ہمیں اس عمل پر افسوس اور ندامت ہے اس کے بعد عدلیہ کے رویہ نے تو بتا دیا کہ ملک کا قانون بازی چاہے اطفال بن کر رہ گیا ہے اور اب جس کی لاتھی ہوگی اسی کی بحث بھی ہوگی کیونکہ عدالت نے یہ بات مانی ہے کہ مندر توڑ کر مسجد تعمیر نہیں کی گئی تھی اور مسجد میں چوری سے مورتی رکھنے کا عمل اور اس کو شہید کرنے کا عمل جرم ہے لیکن پھر بھی اکثریت کے جذبات کا خیال لگتے ہوئے انہی مجرموں کو یہ زمین دے دی گئی بابری مسجد کی شہادت کے تیس سال بعد یہ فرق واقع ہو گیا ہے کہ کل جس مسجد کے انہدام پر افسوس کیا جا رہا تھا آج اسی کا فخریہ اعتراف کیا جا رہا ہے غور طلب بات یہ ہے کہ یہ لوگ مسجد کو غلامی کی علامت اور اس تحریک کو آزادی کی تحریک کے مثل بتا رہے ہیں جمہوریت کی دیوی اکثریت کو یہ عزاز دیتی ہے کہ وہ اپنی آستھا کی بنیاد پر ملک میں ننگا ناج کرتی رہے اب یہ معاملہ کہاں جا کر تھمے گا کسی کو نہیں معلوم کیونکہ بابری مسجد کے بعد گیا نواپی مسجد کا بھی آنن فانن فیصلہ کر کے اکثریتی طبقے کے حوالے کی جا چکی ہے کسی بھی دن مطورہ کی شاہید گاہ گابی فیصلہ آستھا کی بنیاد پر ہوتا ہوا دکھے گا یہ صرف تین مقامات کی بات نہیں ہے بلکہ ہر ایک مشہور مسجد اور مزار پر آستھا کے ٹھیکے داروں کی گندی نگاہ لگی ہوئی ہے مسجد اور مزاروں کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی شناختوں پر حملہ بھی جاری ہے عوام اور خواس کے بیانات کو دیکھا جائے تو غالباً وہ انہی سب تبدیلیوں کو ہندو راشترا اور رامیوک سے تعبیر کرتے نظر آ رہے ہیں اس پورے منظر نامہ میں وہ آوازیں دب سی گئی ہیں جو بابری مسجد کی شہادت کے موقع پر سنائی دیتی تھی ایسا لگتا ہے کہ حالات نے انہیں زبان بندی پر مجبور کر دیا ہے ایسے میں ہمیں یہ بات کھل کر کہنی ہے کہ ہر اروج کو زوال آنا ہی ہے فیرون کے تنابی طاقتور ہو اس کا مقدر غرقاب ہونا ہے حالات کی سختی بعض اوقات مایوسی کا سبب بنتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ مصر کے جادوگروں کی معنی بعض ایسے جوہاں حمد لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو حق کو پہچان لینے کے بعد اس کے اطراف سے ایک پل کے لیے بھی نہیں چھدکتے بہا حاصلہ افراد کے لیے دیر کبھی نہیں ہوتی ہے آج بھی اگر ہم پورے عظم کے ساتھ اڑ جائیں تو کل ہمارا ہو سکتا ہے اس زمن میں پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ امت پر یہ مشکل کوئی پہلی بار نہیں پڑی ہے بلکہ امت ہر دور میں ایسے حالات سے نرد آزما رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں بلکہ امیت کے پہلو کے ساتھ نئی حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ حالات جتنے سخت ہوں گے اور رات جتنی تاریخ ہوگی اتنے ہی محکم افراد کی ضرورت پیش آئے گی ملے گا منزل مقصود کا اسی کو چراغ اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ ان حالات میں سنجیدہ احتساب کی ضرورت ہے اس کا حساب کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اتنے سالوں میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا یہ بھی جانچنا پڑے گا کہ ہماری اجتماعی نفسیات پر کتنے مصبت اور منفی اثرات مرتب ہوئے ہمارا بنیادی مفاد اسی چیز میں مزمر ہے کہ ہم مجموعی طور پر اپنے مقام کو پہچانے ہم نفع و نقصان کے دنیاوی میارات کو چھوڑ کر اسلامی میار کو اپنائیں ساتھ ہی ان لوگوں کی گرفت کرنا بھی ضروری ہے جو ہم کو باطل خیالات کا عصیر بنا رہے ہیں جو ہمارے اندر پزمردگی کے جراسیم پھیلا رہے ہیں خصوصاً ملت کے نمائندہ افراد اگر ذرابی اذن حلال کا شکار ہوں تو ان کی وقت رہتے گرفت کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا یہ بیان بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہئے کہ جو لوگ ہماری خاطر جہاد کریں گے انہیں ہم اپنا راستہ دکھائیں گے اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے نوجوانوں سے خصوصی طور پر درخواست ہے کہ وہ اپنی ترجیحات کو بدلیں کیریئر، الیکشن، ووٹ وغیرہ کے چکر میں پڑھنے کے بجائے مستقبل میں ملت کے لیے قربانی دینے کی تیاری کریں محاظ انہی کو سنبھالنا ہوگا اس کے لیے شعوری طور پر وہ اسلام کو اپنا اورنا بشانا بنائیں باطل افکار اور ان کی سادشوں کو سمجھیں اپنی کمیوں اور کوتہیوں پر نا قیدانہ نگاہ رکھیں اور خاشا کے غیر سے ڈرنے کے بجائے ان کے لیے شولہ بنیں